جب پاکستان تو کولڈرنگ بیٹی میری نے پلا دی ہے تو میں یہ فٹا فٹ کیوں کہ اچانک سے آئے تو شامی کباب تال رہی ہوں تو یہ بہت مزددار شامی کباب بنے رکھے تھے تو شامی کباب وہ چاہے کے ساتھ مزہ دوبالہ ہو جاتا ہے تو بسکٹ وغیرہ کے ائرہ لے آئے تھے تو بہت مزددار شامی کباب بنے رہے تھے جب بھی آئے تو خوشی ہوتی ہے لیکن یہ ہماری فیملی فرینڈ ہے تو ان سے تو مارا ملنا جلنا رہتا ہے اور یہ کافی ٹیم بعد اب آئے ہیں تو بہت خوشی ہو رہی تھی سے مل کے بہت خوشی ہو رہی تھی اور ان کے آنے کے بہت خوشی ہوئی کہ چلیں اب مل بیٹھیں گے تو بابی سے بہت گاب شپ لگائی بہت مزہ آ رہا تھا وہ میرے پاس ہی کھڑی تھی تو پہلے یہ لوگ ہمارے گھر کے قریب رہتے تھے تو روز تقریباً ملنا ہو جاتا تھا لیکن اب یہ لوگوں کہ یہاں سے شفٹ تو کبھی کبار ملنا ہوتا ہے تو جب ملتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے دل خوش ہو جاتا ہے کہ چلیں جی ملکات ہوتی ہے تو پھر اب تو بچوں کی پڑائیاں اور مصروفت اتنی ہوتی ہے کہ کبھی کبار ملنا ہوتا ہے کبھی وہ آ جاتے ہیں یا ہم چلے جاتے ہیں لیکن کافی کافی دنوں بعد تو بہت اچھا لگتا ہے ان سے مل کے گپ شپ لگا آ کے تو گپ شپ لگاتے ہوئے اتنا ٹائم ہو گیا تھا کہ بس چائے پانی رکھے تو میں نے سوچا کہ چلیں کھانے کا کرتے ہیں تو وہ کہنے لیں گے نہیں ہم اتنا بیٹھیں گی نہیں بچے کا رکھے لیں تو صرف چائے پییں گے تو بس اجازت لیں گے لیکن بیٹھے گپ شپ لگاتے ہوئے ٹائم کا پتہ نہیں چلا تو میں نے اٹھی کہ چلو سمپل سا کھانا تیار کر لیتی ہوں تو میں نے پھر بناوا گوش بنایا ہے پہلے اسے ککر میں رکھ دیا اور جا کے ان کے پاس بیٹھ کی تاکہ انہیں بھی یہ ٹینشن نہ ہو کہ میں کام میں لگی ہوں تو بس یہ پندرہ بیس منٹ میں اچھا سا گل گیا تھا گوشت کو کر میں تو پھر میں نے اسے کڑائی میں بھول لیا اور یہ اتنا زبردست سال انتیار ہو گیا تھا پھر سات سیلٹ بنا لیا تھا شامی کباب ڈال لیا تھے دیس سے سات پلاؤ بنا لیتی ہیں لیکن بابی کہنے لگیں کہ نہیں بس کھانا ہم نے کھانا ہی نہیں ہے تو پھر انہیں بہت زبردستی کھانے پر رکھا پھر مجھے انہیں روٹیاں ڈالنے کے لیے نہیں اٹھنے دیا تو روٹیاں پکی مانگا لیتی کہ چلیں کھانا آرام سے کٹھے کھائیں گے تو کہتے ہیں نہیں جلدی جانا تو پھر کبھی آئیں گے تو بچوں کو بھی ساتھ لے کے آئیں گے تو کھانے کھانے لیکن پھر میرے ازگر نے اپنے دوچ سے کھا کہ نہیں رکھیں کھانا جو تھوڑا بہت کھانا ہے کھانے کھانے سبز میرچو اور ادھرک لیسن کا پیسٹ لیسن تو میں نے خیرہ ڈال دیا تھا پہلی ادھرک کا پیسٹ اور سبز میرچو کا پیسٹ آئیل آ رہا ہے اس کی بنائی کروں گی ساتھ میں اس میں تھوڑا سا ڈی ڈال دوں گی کیونٹ ٹماٹر میں نے ایک ہی ڈالا تھا ٹماٹر میرے پاس نہیں رکھی ہوئے تکہ تم ہو گئے تھے پھر ایک ہی تھا وہ ہی ڈال دیا اور یہ بہت مزدار سال میں بن گیا تھا پھر سمپل سا کھانا تھا لیکن اچھا لگا تھا کہ کھانے کی ویڈیو نہیں دے سکی کیونٹ بہت سمپل سا تھا پھر سارے بیٹھ کے تھے کھانے کے لیے میں نے کہا چلے کھانے کی ویڈیو نہیں دے تھی سارے کام سارا دن کر کر کے تھکی ہوئی تھی تو آج میں نے بہت گھر کی سپائیاں وہ کام تھیں بہت باریکی سے سارے کام تھیں بہت خل گئی تھی لیکن جب یہ میمان آئے ہمارے تو میں خوش ہو گئی تھی کہ چلے اب یہ گف شپ لگائیں گے ذرا موڈ فریش ہو گیا تھا لہنہ آج میرا موڈ خراب تھا میں بہت تھکیوٹی گرمی میں کام کرنا اور گرمی میں تو ایسے بندہ تنگ آئے بہتا ہے تو پھر مجھ سے اتنے کام کرنے تھے لیکن میں بہت خوش ہو گئی تھی کہ چلیں جی ذرا بندہ گف شپ لگا لے تو ایک دم طبیعت فریش ہو جاتی ہے موڈ ٹھیک ہو جاتا ہے تو میرا موڈ بھی بہت اچھا ہو گیا تھا تو بہت بہت برکت ہو جاتی ہے انسان کو لگتا ہے کہ اپنے لئے تو بندہ ہر ٹائم کر رہا ہوتا ہے لیکن میمان کے لئے تھوڑا سب کچھ کریں تو بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے یہ اب میرا سالن تیار ہو گیا تقریبا تو اب میں نے بچوں سے کہا کہ باقی کھانا لگائیں کیونکہ کافی لیٹ ہو گئے تھے تو یہ سالن تیار ہو گیا تو بس کھانا ہونے سرف کریں گے تو پھر دل کر رہا تھا کہ وہ کھانا کھانے کے بعد بھی چائے پیئیں لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ رکھیں گے تو بس کھانا کھائیں گے تو وہ لگ جائیں گے لوگوں کے بچے ساتھ آئے ہوئے ہوتے تو اتنی ٹینشن نہ ہوتی پھر تو آرام سے چلے جاتے لیکن کافی ٹائم ہو گیا تھا تو کہہ رہے تھے بچے گھا رہے تو جا کے بچوں کو بھی کھانا کھلانا ہوگا تو میں نے کہا کھانا چاول بننے میں پڑے رہے تھے دن کے تو میں بچوں کے لیے ساتھ پیک کر دوں گی بچے گھر چاول کھا لیں گے تو کہہ رہی تھی نہیں گھر کھانا بنا ہوئے کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں اللہ حافظ